بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب خریصے ہوں گے تو یہ ہمارا بیٹومین پینٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور ابھی اس کی کلینک جو بھی سامان وغیرہ اس میں پڑا ہے جیسے یہ سٹیر ہے اور یہ کمپریسر اور ہر چیز جو اس میں پلائی کچھ بلاک کچھ بھی چیز میں وائٹ ووڈ سے رلیٹڈ جو بھی سامان پڑا ہے بھی یہ باہر نکال دی ہیں اور یہاں پہ راستے میں ہمارے یہ بلاک تھے اور یہ بھی مو کر رہے ہیں ابھی ٹو لے رہتی ہے اور یہ ابھی اٹھا کے یہ سائیڈ میں رکھ رہے ہیں کیونکہ جگہ بہت تنگ ہے یہاں پہ ہمارا میٹیریل یہاں آپ دیکھیں پورا سٹاک کی ہوگا ہے یہ وائٹ ووڈ کا جو ہمارا کٹ پیس اس کا ہوتا ہے اور پلائی ووڈ کا یہ ٹائی بیم میں یوز ہوگا نیچے اور اس کے بعد میں پھر ابھی اس لیے یہاں پہ سٹاک کی ہے اور جیسے ہی یہ کام اس کا ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد میں ابھی کلیننگ کا تو یہ ابھی بیک فیلنگ شروع کر دیں گے یہ مشین جو ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں باہر ویٹ کر رہے ہیں آپریٹر تو ویدن انشاءاللہ ٹین منٹ یہ جیسے ہی راستہ کلیر ہوتا ہے تو مشین اپنا کام سٹارٹ کر دے گی تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو دکھاتے ہیں پراسس یہ بیک فیلنگ کا یہاں سے کیسے یہ مٹی نیچے ڈالتے ہیں اور کیسے راستہ بنا کے دوسری سائیڈ میں جو مٹی پڑی ہے اس کو کیسے نیچے گرائیں گے بیک فیل کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہاں جی یہ مشین کا پراسس بیک فیلنگ کا سٹارٹ ہو گیا جی الحمدللہ ابھی آہستہ آہستہ اس کو مٹی کو گرانا شروع کیے انہوں نے بیچ میں بلاک بھی ہیں یہ پرانے کچھ وہ بھی نکال رہے ہیں ساتھ میں بھی نکالیں گے اس کو کائٹ اڑا گے کرو تو اس کو نکال کے سائیڈ میں کیونکہ سوف مٹی اندر جائے گی اس میں بیک فیلنگ میں یہ کچھرہ جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دیئے یہ بلدیہ میں اٹھوائے جائے گے یہاں سے بعد میں ایک ٹرپ تو ابھی جو ہے وہ بیک کر کے اس کو بیک باکٹ سے یہاں پہ گرائے گا اس سائیڈ میں کیونکہ دونوں سائیڈ میں اس کے مٹی لگائیں گے تو اگر ایک ہی سائیڈ سے بٹی ڈالنی شروع کر دی تو پھر دیوار گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس طرف یعنی مٹی اس طرف بھی ڈالیں گے اور اس طرف بھی ڈالیں گے تو پھر اس کی دیوار کی سیفٹی رہے گی یہ سولیڈ بلاک جو لگائے ہوئے ہیں تو یہ گریں گے نہیں اگر ایک سائیڈ سے گرائیں گے تو یہ پیچھے کی طرف سے یہ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی بیک فیلنگ کرو تو دیوار کے دونوں سائیڈ میں مٹی گرالو پھر اس کے بعد میں اندر اس کے بیک فیلنگ کرنی شروع کرو تاکہ وہ دیوار دونوں سائیڈ سے اس کو سپورٹ مل جائے اور پھر ابھی یہ اپنی اس چھوٹی باکٹ جو بیک سیٹ سے اسے وہ لگا کے نیچے کی طرف گرائیں گے مٹی تاکہ دیوار کو سپورٹ ملے دونوں سائیڈ سے اور پھر وہاں بڑی باکٹ سے آگے مٹی کو دکیلتے جائیں گے پرانے آدمی ہے جو تقریباً بتا رہے تھے کہ یہاں مجھے فورٹی ایر ہو گئے ہیں سکسٹی فائیو یہ رہے جائے ان کے ماشاءاللہ حضور ہے کہ ان دیکھیں ہمارے ہم ہاں پاکستان میں سکسٹی فائیو میں تو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی پاکستانی ہے بٹان تو ماشاءاللہ صحت بہت اچھی ہے ان کی دیکھیں اب کو قریب سے دکھاتا ہوں سکسٹی سکسٹی فائیو سے اب باب ہیں جی بتا رہے تھے مجھے ایج تو ماشاءاللہ فٹ ہے جمیرہ سائیڈ میں کسی آدمی کو جیسی بھی رینٹ پہ چاہیے ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں صفحہ جمیرہ سائیڈ میں ان کی مشین ہوتی ہے اور ریکاوری بھی نہیں پڑے گی اور یہ مشین اویلیبل ہوگی ان کے پاس شیول باب گیٹ جیسی بھی بوم لوڈر سب چیزیں یہ اویلیبل ہیں ان کے پاس تو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا ہم دوسری کمپنی سے مشین ہم نے آئر کی تو وہ ہمیں ریکاوری بھی تین 300 درم جو ہے نا ریکاوری کے بھی پڑ گئے دو تین دفعہ تو ابھی ہم نے سالہمدللہ جی سٹارٹ کر دی ہے ابھی اس میں فیلنگ ساف مٹی اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کچرہ مٹی جو ہے وہ ایک سائٹ میں رکھ رہے ہیں باہر اندر نہ آئے اس کے کیونکہ اللہ نہیں ہے کہ آپ کچرہ اس میں بیک فیلنگ میں ڈالیں تھوڑا بہت چھوٹے سمال کنکریٹ آگر چلی بھی جائے تو اس کا ایشو نہیں ہوتا لیکن بڑی ہیوی جیسے یہ بلوگ پڑے ہیں کنکریٹ ہے تو یہ اس کو دفعہ نہیں کرتے اس کو بیک فیلنگ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ قادر ہی ہے کہ جی آپ کو دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ کیسے راستہ بناتے ہیں یہ مشین اپنا اندر آنے کے لیے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ہول ہے یہ پورا نیچھے 2 میٹر نیچھے ڈیپتھ اور یہ مشین یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں سے نیچھے بیک فیلنگ کرتے ہوئے اس سائیڈ میں آئے گی جو ہماری یہ اس سائیڈ کی جو مٹی پڑی ہے یہ نیچھے انہوں نے بیک فیل کرنی ہے جی نیچھے گرانی ہے تو بڑا دلچاسپ کو آج منظر رہے گا دیکھیں ہمارے ساتھ رہے گا تو ابھی انہوں نے مشین جو ہے اپنی سائی اگزیکٹ جگہ پہ لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں اب پیچھے والی باکٹ جو آگے والی باکٹ سے انہوں نے اس کو دکھیلا پہلے پیچھے والی باکٹ سے انہوں نے جگہ بنائی مشین کی تھوڑے آگے سائیڈ پہ کی مٹی اور ابھی ان کی باکٹ جو ہے وہ تقریبا ہمارے ٹائی بیم کی رینج کے اوپر پہنچ رہی ہے بیک باکٹ سمال والی اور اس سے جو دکھیل کے مٹی انہوں نے آگے کی تھی وہ ابھی اٹھا کے وہ اندر والی سائیڈ پہ اس کو ڈالیں گے تاکہ وہ یہ جو دیوار کی یہ اندر والی سائیڈ ہے یہ ہماری سالٹ بلاکی وہ سیف ہو جائے اس کو سپورٹ مل جائے تو ان چیزوں کا لازم بیک فیلنگ کرتے ہوئے دھیان رکھیں آپ اگر کسی اناڑی سے جو بھی نیا والا آپریٹر ہوگا فریشر کوئی تو اس سے آپ کروائیں گے یہ کام تو وہ دیوار گرا دے گا ایک سائیڈ سے دکھیلتے ہوئے تو ایک بلاک دو بلاک یا تین بلاک دیوار اس کا اچھونی ہے جہاں پہ فائیو سکس بلاک لگ جائیں تو اس کی سپورٹ جو ہے وہ پھر اس طرح کم ہو جاتی ہے اور اس کو ایک سائیڈ سے مٹی ڈالنے سے وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ اب جیسے اس کی اندر والی سائیڈ پہ بھی مٹی گر رہی ہے تو اس کی یہ سمپل بات ہے اتنی کوئی وہ ٹیکنیکلی نہیں ہے لیکن ہے تو ٹیکنیکلی سمجھنے کی بات ہے تو یہ پتا ہونا چاہیے ابھی نیو جو جنریشن ہے ہماری آنے والی آج کل یوٹیوب سے سیکھ رہی ہیں سب باتیں تو اس لیے بتانا بھی ضروری ہے ہم لوگوں نے تو یہ دیواریں گرا گرا کے اور صحیح کر کر کے سیکھا تو آنے والی جنریشن کے لیے بہت اچھا ہو گیا یہ ان کو ابھی اتنا ایکسپریئس نہیں کرنا پڑتا ان کو ہر چیز اس میں یوٹیوب پہ گوگل اسے سرچ کر کے سوشل میڈیا پہ ان کو یہ سب کچھ مل جائے گا ان کو کیا چاہیے وہ ملے گا ہمیں نہیں ملتا تھا ہمیں تو بہت سٹیکل کرنی پڑتی تھی ایک زندگی کا ایک حصہ کسی بھی کام کے ایکسپریئنس میں گزارنا پڑتا تھا آج نہیں ہے آج جو بچہ جو ہم نے دس بیس سال کی عمر میں سیکھا وہ بچہ پانچ سال کی عمر میں اس سے زیادہ سیکھ رہا ہے رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ پراسس کمپلیٹ دیکھنے میں آپ کو ملے گا ہاں جی تو یہ ابھی راستہ بنتا جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ابھی یہ ایریے کلیر ہو جائے گا تو مشین کو اندر آنے میں دکت نہیں ہوگی جب یہاں تک مشین یہ پوری مٹی نیچے آ جائے گی تو مشین اس مٹی کے اوپر آئے گی اس کے بعد میں یہ جو مٹی ہے وہ اپنی بیک باکٹ سے اس کو نیچے لے کہیں گے اور پھر آگے کر آستہ ان کے لیے کھل جائے گا اور پھر یہ ایریہ فل ہوگا شاید مٹی تھوڑی بچ جائے گی مٹی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ہمارے پاس سینڈ پڑھی ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے یہاں سے کہیں پہ کچھرے میں نہیں گروا سکتے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین نہیں کیا یہاں پہ نزدی کی ہمارے کام کے سائٹ پہ نزدی کی ایک آفیس سے بھلے دیا گا وہاں پہ جا کے ان کو کمپنی کا ڈیٹا کمپنی کا نام لیسنس بغیرہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے اور سائٹ کا بیڈلنگ پرمیٹ ان کے پاس پورا رکارڈ آ جاتا ہے جبکہ ان کو بیڈلنگ پرمیٹ بتائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا فلان جگام اسلام علیہ میں ان کا سائٹ چل رہے تو ان کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی سینڈ جو ہے وہ بچ گئی ہے کچھ رہا ہے تو وہ ہم باہر گرانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمیں بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ کہاں پہ گرائیں یا وہ اپنی گاڑی بیجیں گے تو وہ اٹھوائیں گے اس کے کچھ چارجز فیس بھی ہوتی ہے جو پیک کرنی پڑتی ہے جیسا وہ پراسس ابھی آئے گا نیکسٹ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ آپ کو کمپلیٹ بیک فیلنگ پراسس انشاءاللہ دیکھنے میں ملے گا تو یہ بیک فیلنگ کا پراسس جی بلکل جاری ساری ہے خان بابا جو ہے اس کو بڑی تیزی سے فیل کر رہے ہیں بہت ایکسپیرینس والے بندے ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں بس سلو سلو لیکن اچھا کام زبردست ہے ادھر آپ مٹی ڈالیں گا یہ سٹیل اٹھا دیکھا ہے نہیں نہیں ادھر مٹی نہیں ڈالو نہیں گرے گا تو خان صاحب بہر رہے تھے کہ یہاں جو ہے نا یہ آپ یہ مٹی اس سائیڈ میں گرالتیں ہیں سٹیل اٹھائیں وہ کیا ہوا کہ یہ ہماری تھوڑی بیک فیلنگ پہلے ہی ہوگی آدمی گزرے سٹیل سے اوپر سٹیل تیوی تو اس کے دیوار کے جو اس سائیڈ میں مٹی اوپر سے رمبل جو ہے یہ پسینٹ نیچے گر گئی تو ابھی اس کو سپورٹ مل گئی ہوئی ہے تو تھوڑا سا یہ ایریہ ہے نیچے یہاں پہ وہ شیول کے ساتھ ہاتھ بائی ہینڈ فیل کر لیں گے مشین کی باکٹ سے فیل کرنے کی ضرورت نہیں مشین کی باکٹ سے یہ ایریہ فیل ہوگا تھوڑا یہ ہے اور یہ ہے باقی وہ آگے جا کے ہے اکسٹرنل اور انٹرنل پورا یہ انشاءاللہ آج اور صبح کچھ آج ٹائم لگے گا شاید آج ہی ہو جائے نہیں تو تو دو تین آور جو ہیں وہ کل لگیں گے مورننگ میں اور یہ انشاءاللہ بیک فیلنگ اس کی سولیڈ بلاگ تاک اس کی نیک کولم تاک کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہمارا ٹائی بیم کا کام سٹارٹ ہو جائے گا سولیڈ بلاگ کی ون لیئر لگے گی انٹرنل پی سی سی ڈال کے اور اس کے بعد میں پھر جب ٹائی بیم بن جائے گا تو پھر ایک بار پھر ہم کو بیک فیلنگ اس کی کرنی پڑے گی سکسٹی سینٹی مور ففٹی سینٹی ہے تو ٹائی بیم ہے تو ہم کو ففٹی سینٹی اس کی بیک فیلنگ کرنی پڑے گی پھر اس کے اوپر کمپیکشن ہوگی وارٹر ڈالیں گے پانی اور کمپیکشن کریں گے تو وہ پائی سینٹی نیچے جائے گی اور اس کے بعد میں ٹین سینٹی ہماری گریڈ سلیب کے لیے بچ جائے گی تو نیکسٹ وہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پراسس آپ کو دکھاتے رہیں گے آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اس کو اوپر تک کام کو لے کے آیا جاتا ہے بیک فیلنگ کی وہ ابھی بہت لمبی ہو رہی ہے تو میں انشاءاللہ ٹو پارٹ میں اس کو آپ دکھاؤں گا کمپلیٹ ہوتے تک تو یہاں پہ اپنے اس ویڈیو کو یہاں آج کلوز کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا کمپلیٹ پراسس تو دی اپنے راکی اکھار اللہ حافظ تو دی اپنے راکی اکھار اللہ حافظ